ابھی آپ کو بتائیں کہ خرشی اچھا اسلام آباد نے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں میں جو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہیں جو بنا کانٹیکٹ اور ٹیمی مجید پہ ہے وہ ابھی تک حکومت کے ملازمت کا مکمل حصہ نہیں ہے اور جن لوگوں کو نکالا گیا نواز شریف کے دور میں نوکریوں سے ہٹایا گیا فیصلہ یہ ہی ہوا یہ کیبینیٹ فیصلہ ہوا کیبینیٹ کا اور مجھے خوشکسمتی سے سادی کیبینیٹ نے مجھے اور رضا ربانی کو منتخب کیا کہ ہم بیٹھ کے ان بچوں کے جو ریگرائز نہیں ہیں کانٹیکٹ اور ٹیلی ویجید سے ہیں کوئی دس سال سے ہیں کوئی پدرہ سال سے ہیں جن کو نکالا گیا ہے ان کیسید کو بھی دیکھا گیا اور ہم نے یہ کام اللہ کے آخرے پر رکھ کے شکو کیا نہ صرف یہ شروع کیا مگر ہم نے اس بات پر بھی پلان کیا کیبینیٹ نے کہ ہمیں ملازمین جو اس ملک کے ہیں جن کی تنخائیں اتنی کم ہیں کہ وہ ان کا گھر کا چولا تو کجا پچھوں کو بھی پڑھانے کے لیے قابل نہیں ہے ان کی تنخائیں اس طرف بھی سوچا ہم نے سوچا کہ جب یہ تنخائیں ان کی بڑھیں گی تو وہ بورے لوگ جو ساٹھ سال اپنی زندگی کے پورے کر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ بھی فیصلہ ہوا کہ انہی بنیادوں پہ ان کی پینشنیں بھی بڑھائی جائیں گے اور یہ بھی سوچا کہ ہمیں ایک ویل فیر پروگرام دینا چاہیے سوشل پروگرام دینا چاہیے ملک میں پہلی مرزبہ اور وہ پھر ہم نے بے نویر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ملک میں پاورٹی سروے کروایا جس پاورٹی سروے کے مطابق ملک میں 80 لاکھ قریب خاندان غریب عورتیں بے واہیں نظر آئیں جن کے گھروں میں نہ پنکھا نہ دروازہ نہ چھت ان کو ہم نے وہ پروگرام بھی انٹروڈیوز کر دی پہلے فیر میں 35 لاکھ عورتوں کو اس کا حصہ بڑھا ہے ہم پھر آگئے ریگولرائزیشن اور انسٹیٹ پروگرام میں ہم نے رات دن ایک کیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ جس کو ہم ریگولر کرتے ہیں کیا اس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جس کو ریگولرائز کرتے ہیں یا رینسٹیٹ کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا میری اگر بات سنتے جائیں تو مہربانی آپ یہ نارے اگر الیکشن کے دنوں میں لگاتے اور نکل کے ووٹ دیتے سارے تو پیپلز پارٹی آج ہوتی اور آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے دل آپ کا دکھانا نہیں چاہتا اندر سے آپ کا دل یوں یوں کر رہا ہوگا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے بات سچ ہونی چاہیے مسلمان کو اگر سچ نہیں بولے تو میں قسم کھاتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے سچ تو ایمان کی چابی ہے صرف سچ بولنے کا قسم اٹھائیں یہ معاشرہ سارا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم نے اٹھایا ہم نے دیکھا بھی نہیں تین لاکھ ستر ہزار کے قریب لوگوں کو ریگررائز کیا ایسے لوگ بھی ریگررائز کیے جو ہسٹی میں نہ ہو سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کسی کو جرت ہے وہ کیسے لوگ وہ ایسے لوگ بھی تھے جو اسرامباد کے کالیجز میں ٹیچر بھی تھے لیکچر بھی تھے تنخواہ تھی تیرہ ہزار آٹھ ہزار سات ہزار ان سی ایچ ٹی کے ملازمین کے دھرنے سے خرچیت شاہ خطاب کر رہے ہیں اور اس موقع پر میرے جماعت اسلام اسرام حق بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں موسیقی موسیقی